بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب یہ تو آئے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و قرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر و تعافیت سے ہوں گے میں آج بہت ہی مزید کی فروڈ چارٹ بنانے جا رہی ہوں تھوڑا سی مختلف ہے جو ہر سب ہی گھر میں بناتے ہیں اسے تھوڑا سی ہٹ کے ہے دیکھیں میں کس طرح سے بناتی ہوں اس کے لئے میں نے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹو بناناز ہیں ٹو پیر ہیں ٹو ایپلز ہیں انجیر ہے اس میں اور ڈیٹ ہے کھجورے ہیں تھوڑا سی میں نے برون شوگر لی ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون ہے اور ہمارے اس میں ملک ہے ملک چاہے گا اور ڈبل کریم ہوگی تو میں جلدی سے فروٹس کاٹ لوں پھر کاٹ کے واپس آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکیو پرنس یہ دیکھیں شوگر میں ہم پہلے ملک مکس کریں گے تاکہ جو شوگر ہے اچھی طرح سے ملک میں ڈیزورف ہو جائے بس میں فروٹ کاٹنے سے پہلے ہی اس میں ڈیزورف کر لیتی ہوں لیکن میں نے ریکارڈنگ کرنی تھی اسی لیے تو میں نے اس میں پہلے سے ہی ملک ڈالا جب آپ فروٹ ساریلی بنائیں تو فروٹ کاٹنے سے پہلے شوگر ڈالنے اس میں گھوٹ میں ڈالنے چھوگر میں اس کو اچھے سے مکس کریں اے پیل دیکھیں میں نے سارے فروٹ سارے کاٹ لیا تھے بنانہ میں یہ متعلق ہوں ہمارے پیل دیکھیں ہمارے پیل بیر ایپل ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ فروٹ سیلڈ ہلکے 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 ہاتھوں سے اس کو مکس کر لینا ہے اب ہم اس میں سارا دودھ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے اتنا ہم نے دودھ اس میں زیادہ ڈالنا ہے یہ سیرف جیسا یہ بن جائے شگر پی جو ہے میں نے برون یوز کی ہے پائٹ شگر نے یوز کی اور اگر آپ زیادہ خجوریں ڈالتے ہیں تو شگر کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ اپشنل ہے شگر آپ ڈالنے تو اچھا ہے نہیں ڈالنے تو بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھئے ہمارے ریڈی ہو گئی ہے اب یہ ہے اس میں ہم تھوڑی سی ڈال دیں گے اوپر سے اور ہم تھوڑی کارنیشنگ کے لیے رکھیں گے ایلمی کریم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلمی کریم ہم اوپر سے ڈالیں گے ٹھک کرنے کے لیے ملکو بس بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنے اگر آپ کے پاس کشمش ہے تو کشمش بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں کشمش ایڈ کر سکتے ہیں فروٹ کوکٹیل جو ہوتا ہے کین میں ہوتا ہے اس میں مکس فروٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ فروٹس نہیں ہیں تو یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ ہیلتھی ہے کیونکہ اس میں جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ ونٹر کے لیے بہت ہی اچھے ہیں تو فرنس آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے مجھے ضرور کومنٹ میں بتائیے گا بہت ہی ایزی بہت ہی ججبت اور بہت ہی جیسے ہماریکر میں مہمان آ جاتے ہیں ایک دم سے تو اگر ہمارے پاس یہ ایویلیبل ہے تو ہم فوراں یہ بنا کے ان کی آگے پیش کر سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگر آپ کا پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا